میرے محترم سامینے کرام اور ست کرامی قدر عزیزو بزرگو بھائیو اور دوستو اسلام کا ذابطہ حیات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو تکلیف سے بچائے اپنے آپ کو بیماری سے بچائے اپنے آپ کو حادثے سے بچائے اپنے آپ کو نقصان سے بچائے اور جیسے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے جیسے اپنے آپ کو حادثے سے نقصان سے عذیت سے پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی تکلیف سے عذیت پریشانی سے بچانے کی کوشش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے آپ میں سے سب حضرات میں یقیناً سن رکھی ہوگی وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو کئی دفعہ ہم اپنے طلابات سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب جو بچپن سے سکھایا گیا اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے خریدتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی خریدیں جو آپ خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی کھلائیں عام طور پر ہمارے طلابات اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں اور ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے جب کوئی چیز خریدیں تو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی خریدیں اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے بڑی مشکل سے ایک چیز خرید رہا ہے تو اس پہ یہ تو لازم نہیں کہ اب وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز خریدیں بڑی مشکل سے اس پیچارے نے اپنے لیے ایک مہکا سا اچھا سا کپڑوں کا جوڑا سلوایا اب یہ دوسرے کو بھی دے نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے جو رویہ دوسروں کی طرف سے ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی رویہ ہم دوسروں کے ساتھ اختیار کریں جو رویہ ہم اپنی ذات کے لیے دوسروں سے اس کی توقع رکھتے ہیں دوسروں سے اس کی امید رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ وہی رویہ وہی معاملہ اختیار کریں جب ہم گاہک بنتے ہیں گاہک بنتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو رکاندار ہے جس کو میں نے پیسے دے کر چیز خریدنی ہے یہ میرے ساتھ بھوکا نہ کرے یہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے یہ مجھے جالی چیز نہ دے یہ مجھے دو نمبر چیز نہ دے اور یہ مجھے عیب والی چیز نہ دے جب میں گاہک بنتا ہوں تو میں یہ توقع رکھتا ہوں میں یہ چاہت اور امید رکھتا ہوں تو جب میں دکاندار بنتا ہوں مجھے دوسروں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اب جب دکاندار بنا ہوں تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا مجھے دھوکا نہیں دینا مجھے اسے دو نمبر جالی چیز نہیں دینی اپنے حق سے زیادہ نفع نہیں کمانا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں اس کا مطلب یہ ہے حدیث مبارکات تو جب ہم اپنے آپ کو عذیت نہیں پہنچانا چاہتے ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اپنے آپ کو پریشانی نہیں پہنچنے دیتے تو دوسروں کو بھی عذیت پہنچانے سے تکلیف پہنچانے سے پریشانی پہنچانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے تو اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ جو ہماری جان ہے ہماری زندگی ہے یہ ہماری نہیں ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا غیر قانونی ہے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے آپ جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ تو ہماری ہے ہی نہیں جان ہماری نہیں ہے یہ جسم ہمارا نہیں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو عذیت نہیں پہنچا سکتا آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ جی میں اپنی ایک انگلی کاٹنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے مفتی صاحب کہیں گے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے آدمی کہیں جی میری اپنی انگلی ہے میرا اپنا ہاتھ ہے آپ کا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے جب اللہ کا ہے تو پھر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا اپنے جسم کو یہ ناجائز ہے اسی وجہ سے یہ جو ٹریفک کے اصول ہیں ہمارے نوجوان اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ خطرناک طریقے سے سڑک کے اوپر موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں خطرناک طریقے سے یعنی وہ ایسے لگتا ہے جیسے سرکس ہو رہی ہے نوجوان اپنے کرتب کا مظاہرہ وہ سڑکوں کے اوپر کر رہے ہیں اور بساوقات جان سے ہاتھ بھو بیٹھتے ہیں بساوقات شدید زخمی ہو جاتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو بلا ضرورت خطرے میں ڈالنا ایک تو ہے ضرورت ہے جیسے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں لڑتا ہے ایک پوجی اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے لڑتا ہے ایک پولیس والا امن و امان قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو ایک عجر و سواب کی چیز ہے لیکن بلا وجہ نفسان خواہشات کے زیر اثر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ شرعان ناجائز اور حرام ہے اسی وجہ سے شرعان ٹریفک کے قوانین کی پاسداری واجب ہے لوگ آج اشارہ کٹنے کو ٹریفک کا قانون توڑنے کو بدقسمتی سے بہت سے نیک لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے نیک لوگ بھی خیال نہیں رکھتے اگر ٹریفک کے قانون کو توڑ دیا یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے کئی وجہات ہیں اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اپنے آپ کو حادثے کی طرف لے کر جانا اپنے آپ کو ہی عذیت اور پریشانی میں مقتلع کرنا یہ درست نہیں ہے انسان ایسی زندگی گزارے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے حفاظت اپنے حفاظت آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہاں انسانی جان کی حفاظت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے یعنی اگر کہیں پہ کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو مزدوروں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بقائدہ ایک یونیفوم ہوتا ہے اصول ہے زابطہ ہے کہ حفاظتی سامان پہنے بغیر آپ تعمیراتی سائٹ پر نہیں جا سکتے وہاں یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت کی زندگی بچانے کے متراند ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی سے ہم کے نار کر دی ایک انسان کی زندگی بچائی تو ایک پہلی بات کو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اپنی جان کا خیال رکھنا لازم ہے بیمار ہو جائے تو دوائی کھانی چاہیے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہر ممکن سبب اختیار کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے جو ذابطے ہیں ان ذابطوں کو پورا کرنا چاہیے کھانے پینے میں اختیار کرنا یہ بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے ہمارا یہی تو علمیہ ہے کہ ہم لوگ بس چند عبادات کے کرنے کو دین و مذہب سمجھ لیتے ہیں دین و مذہب چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے یہ تو اللہ کے پورے کے پورے حکم کو پورا کرنے کا نام اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنا تو خیال رکھنا ہی ہے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے ہاں خام خام دوسروں کو عذیت میں مقتلا کیا جاتا ہے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور کبھی اپنے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے میں آپ حضرات کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور یہ ایسی حدیث ہیں جو حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہیں انہیں مختلف حدیث ہیں مختلف کتابوں میں ہیں کوئی دو کتابوں میں کوئی تین کتابوں میں کوئی پانچ کتابوں میں لیکن یہ والی جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدی سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا اور سچا مومن وہ ہے کہ لوگوں کی جانے اور لوگوں کے مال اس سے محفوظ رہے یہ ہے مسلمان کی تعریف اور یہ ہے مومن کی تعریف مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کی جانے اور دوسرے مسلمانوں کا مال محفوظ رہے دوسروں کا خیال بکنا بدقسمتی سے یہ جو گناہ ہے یہ گناہ ہمارے ہاں گناہیں بے لذت کے طور پر بھی کیا جاتا ہے انہیں خوا مخوا ایک چلتے پھرتے آدمی کو عذیت پہنچانا یہ مشغلہ ہے ایک محفوظ میں مجلس میں چار پانچ لوگ جمع ہو گئے اب اپنی زبانوں کے نشتر چلا چلا کر اپنی زبانوں کے تیر چلا چلا کر اس کی عزت نفس کو پامال کرنا اس کے دل کو دکھانا اسے پریشان کرنا یہ سخت گناہ کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ چیونٹی کو کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ کسی جانبر کو تکلیف نہ پہنچاؤ آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا پیاسے کتے کو ناپاک جانبر ہے کتا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ جلال جلالہ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی اور آپ نے ایک ایسی عورت کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے ایک بلی کو پان دیا قید کر دیا نہ آزاد چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لے اور نہ اسے کھانے کے لئے کچھ دیا وہ بلی بھوک پیاسے مر گئی اس پر اللہ جلالہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرمایا ایک بلی کو تکلیف پہنچانے پر ایک جانبر ہے اور ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیا اسے اپنی رحمت سے نواز دیا تو ایک مسلمان سرافہ رحمت ہوتا ہے مسلمان سرافہ رحمت ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ اگلی صحف میں نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن مسلمانوں کو یہ تاقید ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو گردن پھلان کے آگے نہ بڑھیں کہ گردن پھلان کے اور دوسروں کے سر سے گزر کے آگے نہ بڑھیں کیوں؟ تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچیں تکلیف سے بچانا مقصد ہے کہ تم پچھلی صف میں بیٹھ جاؤ یہ درست ہے لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچا کے آگے آنے کی کوشش نہ کرو حجرِ اسبت کا بوسا لینا کتنا بڑا عزاز ہے ایک تو جنت کا پتھر ہے پھر کتنے ہی اللہ والوں نے اللہ کی مبارک نیک ہستیوں نے صحابہ اکرام نے خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسبت کا بوسا لیا اور حجرِ اسبت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسے خانہِ کعبہ کا ساتھ حاصل ہے تو اس کا بوسا بڑی فضیلت کی بعد حدیث میں اس کی فضیلت آئی لیکن حاجی کو یہ حکم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دھکا دے کے یا تکلیف پہنچا کے حجرِ اسبت کا بوسا لینا پڑے تو بوسا نہ لو دور سے ہی استعلام کرو دور سے ہی قریب جانے کی کوشش نہ کرو کہ مسلمان کو دھکا دینا تکلیف دینا پریشان کرنا یہ گوارہ نہیں ہے حجرِ اسبت کے بوسے سے محروم رہ جاؤ یہ گوارہ ہے تو دوسروں کا بھی خیال لکھنا ہے دوسروں کو عذیت سے بچانا ہے تکلیف سے بچانا ہے پہلے بھی میں نے حدیثِ مبارکہ سنائی ہے کئی مرتبہ کہ ایک جہاد کے سفر میں صحابہِ کرام کے خیمے راستے میں آگئے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کو راستے سے ہٹا دو اگر تم نے اپنے خیموں کو راستے سے نہ ہٹایا تو اللہ تمہارے جہاد کو بھی قبول نہیں فرمائے گا لیکن آج آپ دیکھئے کہ راستوں کو بند کرنا یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک مکھی بیٹری اور اس کو اڑا دیا معمولی سی بات یعنی ایک آدمی نے اگر پھل خریدنا ہے سڑک کے درمیان میں اپنی گاڑی لگائے گا اور آرام سے پھل خریدے گا اور جائے گا چاہے پیچھے سینکڑوں لوگ عذیت میں مبتلا کیوں نہ ہو رہے ہیں کسی کی عذیت کا اس کو کوئی خیال نہیں ہے کسی کی تکلیف کا اسے کوئی خیال نہیں ہے یعنی کسی بھی قوم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس کی سڑکوں سے قوم کے اخلاق کا کیا حال ہے یہ پتہ چلے گا اس کی سڑکوں سے جیسے کہا جاتا ہے عورت کے سلیقے کو دیکھنا ہو تو اس کے باورچی خانے کو دیکھو اور اگر قوم کے سلیقے کو دیکھنا ہو تو اس قوم کی سڑکوں کو دیکھو سڑکیں قوم کے مجموعی نزاج کا عقص ہوتی ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ دوزروں کو تکلیف پہنچانا عذیت پہنچانا پریشان کرنا یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے اور ٹریفک کے قوانین کو توڑنا ہمارے نوجوان اس کو بہادری کی بات سمجھتے ہیں بہادری قانون توڑنا نہیں ہے بہادری قانون پر عمل کرنا ہے بہادر وہ نہیں ہوتا جو بدماش ہوتا ہے بہادر وہ ہوتا ہے جو عدد تمیز اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ہم لوگ بدماشی کو بہادری سمجھتے ہیں بدماشی کیا ہے؟ قانون توڑنا ذابطے توڑنا لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں بہادری میرے مہترم بھائی اور دوستو بہادری سبر کا نام ہے بہادری عدد کا نام ہے بہادری تہذیب کا نام ہے بہادری دوسروں کو معاف کرنے کا نام ہے اور بہادری دوسروں کا حق ادا کرنے کا نام ہے اب آپ کو بتائیے کہ بہنوں کا حق مارنا جائدات میں سے بہنوں کا حق مارنا یا بھائیوں کا حق مارنا یہ بہادری ہے یا ان کا حق ادا کرنا یہ بہادری ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہادری یہ ہے کہ حق ادا کر دیا جائے تو اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں دوسرے کا حق چھین لینا یہ بہادری نہیں ہے بلکہ بہادری کی بات کمال کی بات عدد کی بات تہذیب کی بات انسانیت کی بات یہ ہے کہ اسے اس کا حق ادا کر دیا جائے تو اپنا بھی خیال لکھنا ہے جو اپنا حق ہے وہ بھی لینا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال لکھنا ہے یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے یہی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ربیل اول کا مہینہ آنے والا ہے آپ علیہ السلام کے ذکر مبارک کے چرچے ہوتے ہیں مسلمان ذوخ و شوق کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں یہ بھی حضور کی سنت ہے یہ جو آج ارس کی گئی دوسروں کا خیال لکھنا دوسروں کو تکلیف سے بچانا آپ علیہ السلام نے کبھی کسی بڑے کو چھوٹے کو مرد کو عورت کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی حالانکہ گھر کے اندر کام کرنے والے خاتم یا گھر کی خواتین ان کے ساتھ کبھی انسان غصے میں آ کر کوئی اونچی نیچی بات کر دیتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی معجزانہ شان یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں دس سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا اور نہ کبھی چھڑکا یہ شان ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا ہے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کی کوشش بھی کریں نیت بھی کریں اللہ فاق ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا کرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العجب